ویلکم بیک ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آہ عظیم آپ کا میزبان رزبان اسلام کا عادری آپ کے سامنے حاضر ہے ناظرین اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس پوری کائنات کے لئے رحمت کرم انتہائی کرم ہے قرآن مجید فرقان حمید میں رب زلجلال کا فرمان کہ میں شارک سے قریب ہوں لیکن دوسری طرف دیکھئے ان نبی اولا بالمؤمنین من نفوسہیم رب زلجلال فرماتا ہے کہ میرے محبوب تو جانوں سے بھی قریب ہے تو جو نبی جانوں سے قریب ہوں ان کے لئے کہا جاتا ہے کہ پیارے آقا زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مقام تمہارے لئے چنین و چنان تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے کال اٹھیں گے وہاں تمہارے لئے ہے بدن میں یہ جان تمہارے لئے ایک ماہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بچہ لے کے آگئی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے یہ شکمیتہر سے ہی گھنگا پیدا ہوا ہے بولا نہیں کبھی بھی حضور علیہ السلام نے مشکرات کیا اسے دیکھا فرمایا بتا میرا نام کیا ہے کہنے لگا آپ کا نام محمد ہے ماں کہنے لگی باپ نے تجھے بلایا تو نہیں بولا میں نے بلایا نہیں بولا نانی نانا دادی دادا رشتہ داروں نے بلایا تو نہیں بولا اب یہاں کے بولنے کی وجہ کیا ہے بچہ کہتا ہے مان جس طرح مجھے محمد نے بلایا ہے کبھی کسی نے بلایا ہی نہیں دیکھئے سرکار دو عالم اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی ذات اکدس جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا حضور کی نگاہ کرم جس طرف اڑ جاتی ہے بے جانوں کو جان مل جاتی ہے گنگوں کو زباں مل جاتی ہے اسی سرکار دو عالم کی بارگاہ مدہ پیش کرنے کے لیے نات رسول مقبول خصوصی کلام حضور کی بارگاہ پیش کرنے کے لیے لاہور سے غزالہ توقیر صاحبہ اشنا توقیر صاحبہ آپ انشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں خوبصورت کلام پیش کرنے کی ساتھ حاصل کریں گے بسم اللہ کریں آپ ساماندہ پتا کئی نئی چل جلی ہے مدینے نو بچھ گھر غزالی بانو بچھ گھر غزالی بانو جی ماندہ پتا کوئی نہیں چل چلیے مدینے نوم ساماندہ پتا کوئی نہیں تیباز اباغاتے ان کیف ندارے نے تیباز اباغاتے ان کیف ندارے نے تیباز ہوا بڑ گیر دنیا دے ہوا کوئی نہیں چل چلیے مدینے نوم ساماندہ پتا کوئی نہیں چل چلیے مدینے نوم ساماندہ پتا کوئی نہیں تدھ سوند چہرے نوم صدق نہ فرمایا تدھ سوند چہرے نوم صدق نہ فرمایا سرکار دیسو میں نوم سرکار دیسو میں نوم سرکار جیا کوئی نہیں چل چلیے مدینے نوم ساماندہ پتا کوئی نہیں ساماندہ پتا کوئی نہیں دل پیارت پاپی یہ ہر عوث منافق کا دل پیارت پاپی یہ ہر عوث منافق کا جس دل وچ آکا دی جس دل وچ آکا دی بیٹی دا ہیا کوئی نہیں چل چلیے مدینے نوم ساماندہ پتا کوئی نہیں چل چلیے مدینے نوم ساماندہ پتا کییں ستی کے عمر الفاظ عثمان و علیآلہ اے پلی او پلی دنیا پر ہونا چاہا کوئی نہیں چل چلیے مدینے نو سامان دب دا کوئی نہیں چل چلیے مدینے نو سامان دب دا کوئی نہیں بند تک اے حبیبانو جیبن دب دا کوئی نہیں چل چلیے مدینے نو سامان دب دا کوئی نہیں سوہان اللہ بے شک نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم کے در ایک دست کی آزری جو ہے بڑے کچھ قسمت لوگوں کے مقدر میں آتی ہے اور ناظرین کرام دیکھئے مولا کب کہتا ہونا یا بے نگینہ مجھے دے دے افتاری کے وقت میں کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے دو بڑی خوشکبریاں ہیں عرض کی گئی یا رسول اللہ کون سی کریم آقا نے فرمایا پہلی وہ جب افتاری کرتا ہے تو رب زلجلال کا قرب پا لیتا ہے دوسری روزہ میشر جب اسے رب زلجلال کا دیتار اتا کیا جائے گا تو افتاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں ناظرین کرام کوشش کیجئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے مدینہ پاک کی طلب مدینہ پاک کی حاضری اس نیت سے مانگیں تاکہ پتہ نہیں زندگی میں سانسوں کا پتہ ہے کہ نہیں حضور جب مدینہ بلالیں انشاءاللہ کرم ہو جائے گا مولا کب کہتا ہو نیاب نگینہ مجھے دے دے منگتا ہو مدینہ کا مدینہ مجھے دے دے پیارے آقا خوشبوت تری سے مہکے گلشن میرے دل کا آقا خوشبوت تری سے مہکے گلشن میرے دل کا آقا رخیانور کا پسینہ مجھے دے دے اسی کریم آقا کی بارگاہ میں خوبصورت کلام ایک بار پیش کرنے کے لیے لاہور سے غزالہ توقیر صاحبہ اشنا توقیر صاحبہ آپ حضور کی بارگاہ میں بسم اللہ کر کے کلام پیش کرتی نی میں اٹھ دی بین دی لین یا سونا نام محمد دانی نی میں چمہ کیا نل لانی سونا نام محمد دان جد میں پہلا کلمہ پڑیا مینو رنگ الہی چڑیا مینو رنگ الہی چڑیا مینو لہم کے بچ بڑیا نی سونا نام محمد دان نی میں اٹھ دی بین دی لین یا سونا نام محمد دان نی میں چمہ کیا نل لانی یا سونا نام محمد دان جد میں دوچہ کلمہ پڑیا مینو رنگ محمدی چڑیا نی پھر مینو رنگ محمدی چڑیا مینو لہم دینج وڑیا نی سونا نام محمد دان نی میں اٹھ دی بین دی لینی یا سونا نام محمد دان نی میں چمہ کیا نل لانی یا سونا نام محمد دان سونا نام محمد دان جد میں تھی جا بھل ماں پڑیا مینو رنگ الہی چڑیا مینو رنگ محمدی 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 چڑیا چنکہ دینا اڑیانی پھر میرا کمکہ دینا اڑیانی میرا گچیا دیوا بلے آنی سونا نام محمد دا نیمیں اُسے دی بیندی لینیاں سونا نام محمد دا نیمیں چمکیاں نللانیاں سونا نام محمد دا جد میں بنجوا کلمہ پڑیا جد میں بنجوا کلمہ پڑیا میرا گچیا دیوا بلے آنی پھر میرا گچیا دیوا بلے آنی سونا نام محمد دا نیمیں اُسے دی بیندی لینیاں سونا نام محمد دا نیمیں چمکیاں نللانیاں سونا نام محمد دا جد میں چھے ماں کلمہ پڑیا جد میں چھے ماں کلمہ پڑیا مینا رنگ قادری چڑیاں پھر مینا رنگ سابری چڑیاں بلہ مرشد دا میں پڑیاں سونا نام محمد دا نیمیں اُسے دی بیندی لینیاں سونا نام محمد دا نیمیں چمکیاں نللانیاں سونا نام محمد دا سونا نام محمد دا سونا نام محمد دا سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے سے لے کے چھے کلمے تک خوبصورت ورد کلام کے صورت میں ننیم انی گڑیاں نے کیا اور اللہ پاک اسے قبول بھی فرمائے ناظرین کرام دیکھئے علامہ محمد اقبال نے بھی کلمے کے والے سے کہا تا خودی کا سر نیہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گلو لالہ کا نہیں پابند بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بہتان وہم و غمان لا الہ الا اللہ امام حسین سے پوچھا کچھ بچا بھی ہے امام حسین سے پوچھا کچھ بچا بھی ہے سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ ناظرین کرام دیکھئے یہ جو کلمہ پاک کا ورد ہے یہ جب بھی آپ کوشش کریں کریم آقا نے فرمایا افضل الزکر لا الہ الا اللہ کوشش کریں اپنے اراد میں اپنے ورد میں وظیفے میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمود الرسول اللہ اسے پڑھتے رہا کریں ناظرین کرام سرکار دعالم کی بارگاہ میں ایک بار پھر غزالہ تکیر صاحبہ اشنا تکیر صاحبہ لاہور سے ماشاءاللہ مارے ساتھ مجود ہیں حضور کی بارگاہ میں خوبصورت کلام ہم ایک بار پھر پیش کرنے کی سازت حاصل کرتی بسم اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے 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 میری تو ہاں ستی ہی کیا ہے میرے گریب نوان جو مل رہا جو مل رہا ہے مجھے ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اور کہاں وہ ارز مدینہ کہاں میری ہستی اور کہاں وہ ارز مدینہ کہاں میری ہستی یہ حضور میری کا سبب بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے میں بے کنال تھا میرا کنال آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سبحان اللہ ناظرین کرام حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے کہاں وہ ارز مدینہ کہاں میری ہستی خوبصورت کلام حضور کی بارگاہ میں میں الہاج رفیق زیا قادری صاحب کا لکھا ہوا پڑھا ہی تھی ناظرین کرام بے شک پوری قائنات میں کرم جو ہے حضور علی صلی اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس ہے چونکہ پروگرام کا جو وقت ہے وہ انتعائی مختصر رہ گیا ہے تو میں پھر ان شہزادیوں سے التجا کرتا ہوں غزالہ تکیر صاحبہ عشنہ تکیر صاحبہ آخر میں منقبت کے چند اچار حضور کی بارے میں پیش کریں ملتا سапوہ خوش سامانہ ظاہر 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 بگداد دماردیاں ملن نا دو جگ گچ ندیرہ رگیاں بیکیاں نے دلانے جب پہ امیرہ میرا سائے جگد امیر میرے گوز دے فگیر رگیاں بیکیاں نے دلانے جب پہ امیرہ میرا رگیاں بیکیاں نے دلانے جب پہ امیرہ میرا رگیاں بیکیاں نے دلانے جب پہ امیرہ میرا ناظرین کرام پیرانے پیر شاہ جیلاں ماہ گیلاں پیرانے پیر سید عبدالقادر جیلانی غسل عظم دستگیر الحسنی والحسینی البغدادی القادری کی بارگاہ میں خوبصورت کلام پشکر رہی تھی ناظرین کرام رموز درویش کتاب کا نام ہے سید عبدالقادر جیلانی کے پاس ایک ماہ آکے کہتی ہے میرے بچے کے لئے دعا کیجئے وہ بیمار ہے ٹھیک ہو جائے پیر صاحب نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لئے ماہ گھر گئی جا کے دیکھا بچہ فوت ہو چکا تھا کل نفسی ذائقہ تل موت کا ذائقہ چک لیا تھا اس نے تو ماہ دوڑی دوڑی غسل عظم کی بارگاہ میں آئی آکے کہا غصے کے ساتھ بابا جی میں نے تو دعا کے لئے کہا تھا آپ نے تو ہاتھ اٹھائے میرا بچہ دنیا سے ہی چلا گیا جو بیمار تھا ماہ جو بچے سے پیار کرتی ہے جب یہ باتیں کی سید عبدالقادر جیلانی آپ جلال میں آئے وہ عورت کہتی ہے میں نے کیا دیکھا سامنے بابا جی نہیں تشریف فرما بابا جی زمین پہ بیٹھے ہوئے غائب ہو گئے رمضی درویش کتاب میں لکھا ہے بابا جی چھٹے آسمان پہ جا کے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو پکڑ دیا اسے کہا تو روح قبض کر کے لے آیا ہے ساری روحیں چھین لیں ساری کی ساری روحیں زمین پہ واپس آ گئیں ناظرین اکرام فریشتہ اللہ ربزت کی بارگاہ میں گیا جا کے کہا مولا میں نے اس طرح روحیں قبض کر کے آ رہا تھا تیرے حکم کے ساتھ تو جب یہ معاملہ ہوا سارے بندے دوبارہ زندہ ہو گئے یہ وجہ کیا ہے وہ بابا جی مولا کون تھے رب زلجلال نے فرمایا وہ دنیا میں رہنے والا میرا ولی تھا جس کا نام سید عبدالقادر جیلانی ہے الحسنی والحسینی ہے وہ میرا بندہ تھا فریشتہ حیرت سے کہنے لگا مولا اس نے تیری قدرت میں اس طرح ہاتھ ڈال کے روحیں واپس لے گیا ماجرہ سمجھ نہیں آیا اللہ نے کہا اسرائیل یہ بتا اس نے تو جو اور تو کچھ نہیں کہا کہا مولا مجھے کچھ نہیں کہا خالق کے کائنات فرماتا ہے ناظرین دیکھئے گا جملہ خالق کے کائنات فرماتا ہے اسرائیل اگر وہ کہہ دیتا کہ تو نے دوبارہ دنیا میں نہیں آنا تو اسرائیل یقین جان قیامت تک تو دوبارہ دنیا پہ نہ جاتا تو ناظرین کرام دیکھئے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ تقدیر بدل سکتے ہیں اسی لئے اقبال نے کہا تھا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اور ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں زمانے والے انہیں پیرانے پیر کہتے ہیں جو جلنے والے ہیں وہ جل جل کے جل جل کے میٹتے جاتے ہیں جو کہنے والے ہیں وہ دستگیر کہتے ہیں ناظرین کرام آج کا پروگرام ماہ عظیم اپنے اختام کی جانب جا رہا ہے اپنے میجبان رضوان اسلام قادری کو دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر کل نئے چہروں کے ساتھ نئی شخصیات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اللہ پاک آپ کا میرا حامی و ناصر و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین فقیران آئے صدا کر چلے مومنوں خوش رہو ہم دعا کر چلے